السلام علیکم everyone i hope so کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج یہ ایک جو ہے وہ texture پیور ری ڈرڈ کا پڑا تھا میں نے سوچا اس میں سے ہم لوگ نکالتے ہیں chunks لیکن آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی بٹ آپ لوگ میرے ہاتھ دیکھنے بھی میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے تو انہی آتوں کے ساتھ میں آگئی ہوں ایسے کنٹراسٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ایسا کرتے ہیں اسی کو یاد تھم نیل بناتے ہیں وٹ ڈوئیو سے اوکے جی ہم لوگ کرتے ہیں chunks الگ تاکے دیکھیں کہ کوئی chunks شنک نکل آئیں گے واو نکل آئیں گے میں نے کل تب جو الٹا کیا تھا کل کے پر سن مجھے نہیں یاد تو آج پھر جڑا ڈرائ ہو گیا تو لیٹس سی یہ دیکھیں یہ یود chunk ہے لیکن یہ اتنا پورے کا پورا تو نہیں ہم لوگ رکھ سکتے اس کو ہم لوگ کریں گے تھوڑا الگ بلکہ ان میں سے دو ہو گئے میں سائیڈ پہ رکھتی ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور بھی texture دیکھتے ہیں کہ اگر کسی میں سے chunks نکل سکیں اس کو بھی میں نے الگ کر دیا ہے واو یہ دیکھیں جناب یہ chunks نکل آئی ہیں اور یہ texture بچ گیا ہے اس کو ہم ذرا سا کرمبل کر لیتے ہیں اس کی بعد میں میں shapes بنالوں گی آئیے دیکھتے ہیں gritty red dirt کو کہ اس کی chunks نکل سکتے ہیں یا نہیں یہ تو pure mud ہے میرا pure mud تو بہت ہارڈ ہوتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہے یہ اور باقیوں کے کیسے soft ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی میرا تو ہارڈ ہی ہوتا ہے مجھے بہت مشکل پڑتی ہے یہ دیکھیں اس کو اب دوبارہ سے مجھے توڑ کے پھر dry کر کے بنانا پڑتا ہے سفٹ کر کے یہ سی لیے تو میں کہتی ہوتی ہوں یہ boring texture ہے مجھے نہیں پسند حالانکہ آپ لوگ کو یہ پسند ہے بٹ یار اگر اس کا کوئی اور اچھا سا طریقہ بتاؤ تو شیئر کرو میرے ساتھ تاں کہ میں کوئی اس کا حل نکال سکوں یہ آپ لوگ خود ہی دیکھیں پھر مجھے بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میں اس کو سفٹ کرتی ہوں پھر اس میں کم پانی ڈال کے اور اس کی شیپ سے بناتی ہوتی ہوں اس لیے جلدی جلدی یہ میں بناتی نہیں ہوں let's see جو اب یہ اس کو چھوڑتے ہیں اس پر ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے نیکسٹ آگے چلتے ہیں یہ ہے گریٹی ریڈ ڈرٹ یہ بہت اچھا crunchy texture ہے دیکھتے ہیں اس کے کوئی chunks نکل سکتے ہیں تو نکالتے ہیں اس میں سے تو اتنے اتنے نکلے ہیں ان کو الگ کر لیتی ہوں دیکھیں چھوٹے چonie کی کربلنگ کر لیتی ہیں مجھے ایک چمپ نکل ہے جو نکل رہے ہیں وہ میں سائیڈ پہ کرتی ہوں نکل رہے ہیں وہ میں سائیڈ پہ کرتی ہوں یہ نہیں رہا موسیقی موسیقی اس میں سے یہی چنکس نکلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ نکل آئے ہیں لیٹس مووو ٹوارڈ یلو بلاک ٹیکچچر اور اس کو دیکھتے ہیں موسیقی اس میں سے چنکس نکلتے ہیں یہاں نہیں ہوں جو نکل رہی ہیں وہ میں سائیڈ بے کر دیتی ہوں یہ بہت موزی کا ٹیکچچر ہے کچھ موسیقی 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 جو کھر دیتی اسے لئے اسے لئے اسے لئے jegler کو سٹ رائے کے ساتھ را بڑھا ہے چنکس نہیں نکلے یہ تھوڑا سا ایسا ٹیکچچر ہے کہ یہ آپ اس میں بائن نہیں ہوتا کرنچی سا ہے تو جو تھوڑے سے نکلے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے شیئر کر دیتی ہوں یہ یہ یلو بلوک ٹیکچچر کے نکلے ہیں چنکس یہ گریٹی رڈ ڈرڈ کے نکلے ہیں چنکس ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ جو ہے پیور رڈ ڈرڈ کے چنکس اور یہ ہے ہمارا مٹ ٹیکچچر آپ لوگوں نے لازمی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتانے ہے کہ میں اس کا کیا حل نکالوں یہ بہت ہارڈ ہو چکا ہے ٹیکچچر اور باقی ابھی ٹیکچچر بنانے والے کافی زیادہ ہیں وہ انشاءاللہ میں بناؤں گی اب لوگ کے ساتھ انشاءاللہ آگے میں شیپس میکنگ ویڈیو بھی شیئر کروں گی اور باقی آپ لوگ کوئی بھی سجیشن ہو کوئی بھی چیز ہو تو لازمی بتائیں گا کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی چھت جو ہے وہ کافی خالی خالی لکھتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ٹرائے کریں گے کہ نیکس کوئی نیو ٹیکچچر جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروں یا کچھ لیکن تھوڑا سار ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں ایک کام ذرا میرے لیے ٹاک ہو گیا اس بار تو باقی انشاءاللہ تینکیو سو مچ ٹو آل اف یو باقی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا بہت زیادہ خیار رکھے گا